ہلو ویلکم این اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ویکٹوریا نے اپنا نومینیشن راؤنڈ 27 آگوز کو چلایا تھا اسے سے لیٹے ڈے ویڈیو ہونے لگی ہے میں بتاؤں گا کہ کون کون سو اکوپیشن ہے کتنے کتنے پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کو انوائیٹ گیا گیا ہے کیا رنڈ جنرلی دیکھنے میں آیا اور ہم کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں اگلے آنے والے راؤنڈ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ویکٹوریا نے اپنا راؤنڈ چلایا نا یہ سب 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 نیوز آئی کہ ویکٹوریا جو ہے وہ اپنا راؤنڈ چلا رہا ہے تو وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنی روئیس سب میٹ کرائی بھی تھی دیفنیٹلی ان کو ایج مل گیا لیکن بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں جو سٹیل اس پروسیس میں تھے کہ ہمیں اپنی اوئی راج کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے وہ جنرلی مست اس راؤنڈ ویکٹوریا نے کہا کیا ویکٹوریا نے پریفرنس دیا ان لوگوں کو جن کی یا تو سپیر انگلیش ہے یا پھر ان کے سکل پارٹنرز ہیں یا پھر اس کے ساتھ وہ اپنے اوکپیشن کے اندر جوب کر رہے ہیں اب اگر آپ اپنے اوکپیشن میں جوب کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک فیکٹر ہی آتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے اگر جنرلی دیکھا جائے نا تو اگر آپ کی سیلری ابو سیونٹی فور تھاؤزن ڈالرز پر اینم ہے نا تو آپ کا انویڈ آنے کا چانس جو ہے بن جاتا ہے لیکن فارک زمپل اگر آپ کی سیلری لیس دن سیونٹی فور تھاؤزن ڈالرز پر اینم ہے اور اگر آپ کی سپیر انگلیش ہے اور آپ سے سکل پارٹنرز ہے تو تب بھی آپ کو انویڈ آنے کا چانس تھا تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ انوکوپیشنز کو کتنے کتنے پر انوائیڈ گیا اور کس سب کلاس کے لیے گیا ہے کیونکہ سرونڈ میں یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ سب کلاس 1-9-0 اور سب کلاس 4-9-1 دونوں کو ہی انوائیڈیشنز گئے ہیں سب سے ہلے بات کر لیتا ہوں ریجسٹرڈ نرس کی تو اس کو 85 پر انوائیڈ گیا ہے فور سب کلاس 1-9-0 اگر میں ریجسٹرڈ نرس کی بات کروں جو کرٹیکل کے رہے ہیں امرجنسی ہے ان کو بھی 85 پر گیا ہے اور سب کلاس 1-9-0 اور 1-9-0 کے اگر میں بات کروں گا تو وہ ساری لوگ جو ملبرن میں رہے ہیں دیفنیٹلی ان کو 1-9-0 کے انوائیڈیشنز گئے ہیں اور وہ ساری لوگ جو ریجنل وکٹوریا میں رہے ہیں ان کو 4-9-1 کے انوائیڈیشنز گئے ہیں میرے بات کروں گا تو 65 پر پر سب کلاس 1-9-0 کا انوائیڈ گیا ہے فیسیو تھرائپسٹ کی بات کروں گا تو 80 and 75 پر سب کلاس 1-9-0 کا انوائیڈ دیکھنے میں آیا ہے ارلی چالو ٹیچرز کی اگر میں بات کروں تو 70, 75, 85 تینوں جو سکورز ہیں ان پر دیفرنٹ ہیں انوائیڈیشنز دیکھنے میں آیا ہے فور سب کلاس 1-9-0 سیکنڈی سکورڈیجے کے اگر میں بات کروں تو 75, 80, 85 پر جو ہیں وہ انوائیڈیشنز دیکھنے میں آئے ہیں and then moving on اگر میں بات کروں انجیننگ پروفیشنل کی تو انجیننگ پروفیشنل NEC یہ ایک ایسا اکپیشن ہے دیفنیٹلی بہت ساری لوگ جو دیفنیٹلی IT کے سیکٹر سے بیلونگ کرتے ہیں اور ان کو جو اپنی اسیسمنٹ ہے وہ ACS سے کرانی پڑتی ہے اور جب آپ ACS سے اپنی اسیسمنٹ کراتے ہیں تو آپ سے دو سال کا ایکسپرینس مانگتا ہے اگر آپ کی ڈگری ادھر دن آسٹریلی ہے اور اگر آپ کی ڈگری فروم آسٹریلی ہے تو آپ کو ایک سال کا ایکسپرینس چاہیے ہوتا ہے اسی لیے لوگ کہہ کرتے ہیں لوگ انجینئر آسٹریلی سے اسیسمنٹ کروا لیتے ہیں اور جب آپ انجینئر آسٹریلی سے اسیسمنٹ کراتے ہیں تو وہ آپ کو انجینئر پروفیشنل NEC کی اسیسمنٹ دیتا ہے تو انجینئر پروفیشنل NEC کے بھی انوائیڈیشن دیکھنے میں آئے ہیں on 95.4 subclass 190 انجینئر کے گر میں بات کرو 85.5 subclass 190 کا انوائیڈیشن دیکھنے میں آیا ہے منیجمنٹ کنسلٹن کے گر میں بات کرو 105 points کے اوپر 190 کا انوائیڈیشن آیا ہے اسی طرح اگر آرکیٹیکٹس دیکھا جائے تو آرکیٹیکٹس کو 85 points کے اوپر subclass 190 کا انوائیڈیشن آیا ہے بزنس انلیسٹ کی بات کرو 95.5 subclass 190 کا انوائیڈیشن آیا ہے and then moving on construction project manager کے اگر میں بات کرو تو 85 پوائنٹ کے اوپر سب کلاس 190 کا انوائٹ دیکھنے میں آیا ہے سوفٹرے کے طرح آجیں گے تو جو developer programmer 90 پوائنٹس میں سب کلاس 190 اسی طرح اگر میں بات کروں welfare worker کی تو 85 پوائنٹ کے اوپر آپ کو 190 کا انوائٹ دیکھنے میں آتا ہے mechanical engineer کی بات کروں تو ان کو 90 پوائنٹس کے اوپر 491 کا انوائٹ آیا ہے اگر میں بات کروں mechanical engineering occupation کی تو definitely یہ ایک ایسا occupation تھا جو پچھلے کچھ راؤنز میں یا آپ کہیں کہ پچھلے کچھ تینیور میں جانے تھوڑا سا نگلیکٹ سا فیل ہو رہا تھا لوگوں کو جو میکنیکل انجینئرز میرے سرکل میں تھے یا وہ میکنیکل انجینئرز جن سے میں کانٹیک تھا وہ سارے سم سورٹ آف ڈسپوائیمنٹ کا شکار تھے کہ شاید ہمارے اکپیشن کی مزید ڈیمانڈ نہیں ہے یا ہمیں انوائٹ نہیں آئیں گے تو ویکٹوریا نے فور نین ون کا انوائٹ بھیج کے یہ بتا دیا یہ سٹیل میکنیکل انجینئرز جو ایک ایسا اکپیشن ہے جس کی اٹلیسٹ ویکٹوریا کو ضرورت ہے مومنگ اور ہیومن ایسو سے ایڈوائزر اس کو 85 پوائنٹ کے اوپر 491 کا انوائٹ آیا ہے ویجیٹیبل گروہر کی بات کروں تو 95 پوائنٹ کے اوپر 491 کا انوائٹ آیا ہے اگر ایک اجرل کنسلٹنٹ کی بات کروں تو 90 پوائنٹ کے اوپر 491 کا انوائٹ آیا اور اگر میں اکاؤنٹنٹ کی بات کروں which is surprising for me سب کلاس 491 کا انوائٹ آیا اس کا مطلب ہے کہ جس اکاؤنٹ کو انوائٹ آیا اس کے اپنے 70 پوائنٹ کے 15 پوائنٹ سٹیٹس کے ملائے تو تب جا کے آپ کے 85 پوائنٹ بندے ہیں ایسی طرح میں بات کروں جسٹر نرس کی فور سب کلاس 491 35 پوائنٹ پر انوائٹ دیکھنے میں آیا ہے شیفز کی اگر بات کروں گا تو 65, 70, 75 وریٹی پوائنٹ پر انوائٹ دیکھنے میں آیا ہے فور سب کلاس 491 کارپینٹر کی بات کروں تو 80 پوائنٹ پر 491 کا انوائٹ دیکھنے میں آیا ہے اور اگر میں ICT بزنس انیلسٹ کی بات کروں تو 90 پوائنٹ کے اوپر سب کلاس 491 کا انوائٹ دیکھنے میں آیا ہے اس طرح اگر میں کانٹنٹ جیرنل کی بات کروں تو 95 پوائنٹ کے اوپر سب کلاس 491 کا انوائٹ دیکھنے میں آیا ہے اور اگر لازٹ میں بات کروں ہیلتھ پرموشن آفیسر تو 100 پوائنٹ کے اوپر سب کلاس 491 کا انویٹیشن دیکھنے میں آیا ہے جو جیس سرپرائزنگ تھی اس راؤنڈ میں میرے لیے اور بہت سارے ایسے انجینئر پرمیشنز کے لیے کہ اس راؤنڈ میں جو ہے ویکٹوریا نے کسی بھی سیبل انجینئر کو انویٹیشن نہیں بھیجا رگارلس 90 پوائنٹ ہے 95 پوائنٹ سے 100 پوائنٹ ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کا انویٹیشن نہیں آئیں گے کیونکہ جس طرح میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ ویکٹوریا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کمیٹ کیا ہوا ہے کہ آٹھ لاکھ رگ لیندہ سال میں انہوں نے ڈیلیور کرنے ہیں وچ مینز 80,000 ہومز پر انہوں نے ڈیلیور کرنے ہیں اب اس کے لیے ان کو میکینیکل انجینئرز، الیکٹریکل انجینئرز، کارپینٹس، بریک لیئرز اور سیبل انجینئرز چاہیے تو ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ آنے والے راؤنگے جو سیبل انجینئرز کو انویٹیشن جائے گا اگر میں جنرلی بار کرنوں تو میرے جو سرکل میں سیبل انجینئرز ہیں سیٹنگ ایٹی 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 فائیو اور نائنٹی پوائنٹ جس لیے وہ سارے لوگ جو سیبل انجینئرز ہیں اگر وہ ویکٹوریا میں رہے کے جاپ کر رہے تو میک شک کریں کہ آپ کا سکور اٹلیسٹ ایٹی فائیو ہو تب آپ کا جو چانس ہے وہ ون نین زیرو آنے کا بڑھ جائے گا یہاں پہ ایک بات بتانا بہت ضرور ہے جس کو آپ دسکلیمر کہا سکتے ہیں کہ جتنی بھی میں ویڈیوز میں آتا ہوں definitely جس میں especially میں بات کرتا ہوں کہ invitation round کے بعد کنکہ occupation کو کتنے کتنے پوائنٹ پر invite گئے تو definitely یہ official data نہیں ہوتا یہ data ہمیں آپ لوگوں کے ثروی ملتا ہے فرق زبا اگر کسی کو invitation ہے تو بتاتا ہے کہ میرا یہ occupation ہے مجھے اتنے invitation کے اوپر جو ہے وہ invite آگیا تو from various resources ہمیں یہ data ملتا ہے along with that جو different migration agents ان کے طور پر جو ہے وہ information پروائیٹ کی جاتی ہے جن کے طور پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا turn generally دفعہ دیکھنے میں ہے کہ ان occupations کو کتنے کتنے پوائنٹ پر invitation کیا ہے اور کنین occupation کو جو ہے وہ اس رون میں invite نہیں کیا گیا technically ہم اگلے رون میں کیا expect کر سکتے ہیں so i hope اس ویڈیو کے بعد وہ ساری لوگ جو ان occupations سے بلانگ کرتے ہیں ان کو some sort of idea ہو چکا ہوگا کہ کتنے پوائنٹ کے اوپر جو ان کی occupations کو invitation گئے ہیں یہ تھا ویکٹوریہ کاراؤنٹ جو 27 اوگس کو چلا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو نیکس ویڈیو ہوگی definitely اس میں میں بات کروں گا canberra کی canberra جو اپنا invitation آنٹ تھا وہ ارتھا فاکس کو چلایا تھا اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ کن کن occupations کو جو ہے وہ invitation گئے تھے کیونکہ canberra کی case میں دیکھنے میں آرہا ہے کہ جو لوگ overseas گئے تھے ان کو بھی invitation آئے ہیں ویکٹوریہ کے اس میں اگین یہ دیکھنے میں ہے کہ جو مستی لوگ ہیں ان کو majority میں اگر میں بات کروں تو ان کو onshore رہتے ہوئے invite آیا ہے offshore کو جی ہے وہ preference اس طرح نہیں دی گئی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ